دنیا کے کسی ملکی بھی سیکرٹ ایجنسی اس ملک کے دفاع کی پہلی اور آخری لکیر مانی جاتی ہے بلکل اسی طرح آئی ایس آئی نے پچھلے تیس سالوں میں پراکسی وار کا جو ڈٹ کر مقابلہ کیا وہ شاید کسی دوسرے ملکی سیکرٹ ایجنسی نہ کر پاتی اس جنگ میں جہاں ہم نے کامیابی حاصل کی وہیں دوسری طرف ہمیں اس کی قیمت اپنے شیر دل جوانوں کی شہادتوں کی صورت میں ادا کرنی پڑی آئی ایس آئی کی تاریخ گمنام ہیروز کے واقعات سے بھری پڑی ہے جن میں سے زیادہ تر واقعات تو ان گمنام ہیروز کے ساتھ ہی دفن ہو جاتے ہیں لیکن آج میں آپ کو آئی ایس آئی کی تاریخ کے ایک ایسے ہی سکینڈل اور اس کی یادگار تاریخ کے بارے میں بتاؤں گا جو سامبہ سکینڈل کے نام سے مشہور ہوا جس میں بھارتی فوج کا ایک پورا برگیڈ پاکستانی خفیہ ایجنسی کے لیے کام کرتا رہا یہ ایک حیران کن سکینڈل تھا جس میں کوئی ایک سولجر نہیں پورے کا پورا برگیڈ اپنے ہی ملک کی جاسوسی کر کے آئی ایس آئی تک خفیہ معلومات پہنچاتا رہا پورے سکینڈل کی ڈیٹیلز انڈیا کی اپنی نیوز ویب سائٹس دہ انڈین ایکس پریس دہ ٹائمز آف انڈیا دہ کوئنٹ ورلڈ اور ایسی کئی ویب سائٹس پر موجود ہیں فرنس ہوا کوشیوں کے چوبیس اگست انیس سو اناسی کے درمیان مقبوضہ جمعوں سے چالیس کلومیٹر دور سامبا کے مقام پر ایک سو ارسٹ انفنٹری برگیڈ اور اس کے ماتحت یونٹوں میں کام کرنے والے پچاس سولجرز کو انڈین فوج سے متعلقہ ایجنسیز نے پاکستان کے لیے جاسوسی کرنے کے الزام میں گرفتار کر لیا یہ انڈین فوج میں غداری کا سب سے بڑا سکنڈل تھا جس میں پاک فوج کی ملٹری انٹلیجنس کے لیے کام کرنے کے شعبے میں بھارتی فوج نے اپنے ایک پورے برگیڈ اور اس کے ماتحت یونٹس کے سولجرز کو گرفتار کیا اور ان سولجرز کو نامعلوم مقام پر تفتیش کے لیے منتقل کر دیا گیا فرنس ان گرفتار کیے گئے سولجرز میں انڈین فوج کے عالی افسران بھی شامل تھے جن میں ایک برگیڈیر، تین لیفٹین انڈ کرنل، کئی میجرز، کیپٹنز، جیسیوز، سولجرز اور دیگر عملہ بھی شامل تھا اس کے علاوہ گیارہ شہری بھی شامل تھے جو پاکستانی خفیہ ایجنسی کے لیے کام کر رہے تھے انڈین ایجنسی نے اپنے ان تمام افراد کو اٹھایا اور تفتیش کے بعد ان پر انتہائی ظالمانہ تشدد اور غیر انسانی ٹارچر کیا جس کے بعد جب ان سولجرز نے اس ٹارچر کے ثبوت پیش کیے تو انڈین عدالتی عملہ بھی دنگ رہ گیا سامبہ سکینڈل میں انڈین انٹیلیجنس کو اپنے دو افسران سارونداز اور آیا سنگھ پر شک ہوا اور یہ پکڑے گئے جنہوں نے دورانے تفتیش اپنے ساتھ ملاوے سب افسران اور سولجرز کے نام اگل دیئے انڈین انٹیلیجنس ایجنسی نے جو ریپورٹ پیش کی اس کے مطابق سارونداز فیبری 1971 میں پہلی بار پاکستان گیا تھا اور ریپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ بھارت کے پاکستان میں بھیجے گئے جاسوس پاکستان میں جا کر پاکستان ہی کے لیے کام کر رہے تھے فرنس کھیل کا پاسہ پلٹ چکا تھا اور سارونداز نے پاکستانی خفیہ آداروں کے چنگل میں آ کر اپنے مزید افسران ساتھیوں کو آئی ایس آئی کے لیے کام کرنے پر رازی کر لیا اور آیا سنگھ بھی انہی افراد میں سے ایک تھا سارونداز نے فیبری 1974 سے بقاعدہ طور پر سیلکورٹ میں موجود پاک فوج کی فیل انٹیلیجنس یونٹ کے لیے کام کرنا شروع کر دیا اور یہاں ان کے ہینڈلر میجر اکبر خان تھے سارونداز کو انڈین ایجنسیز نے پہلی بار 1975 میں مدھیا پردیش سے اس وقت گریفتار کر لیا جب وہ انڈین فوج کی نقل و حرکت کی تمام تر تفصیلات کو پاکستانی ایجنسیز تک پہنچا رہا تھا دو جولائی 1975 کو جب سرونداز کو انڈین ایجنسیز پتھان کورٹ لے کر جا رہی تھی تو جلندر کے مقام پر سرونداز نے چلتی ٹرین سے چھلانگ لگا دی اور اس نے مختلف مقامات سے ہوتے ہوئے انڈیا پاکستان کا بارڈر کراس کیا اور پاکستان آن پہنچا اور پھر اس کے بعد اس نے سیلکورٹ میں پناہ لی دس فروری 1976 کو چھپتے چھپاتے سرونداز دوبارہ بھارت کی حدود میں داخل ہو گیا لیکن پولیس نے اپریل 1976 کو سرونداز کو گریفتار کر لیا اور انڈین ایم آئی کے حوالے کر دیا اور پھر یہ جولائی 1978 تک ایم آئی کی ہی حراست میں رہا فرنس آپ یہ جان کر حیران رہ جائیں گے کہ سرونداز پر کون سا مقدمہ چلایا گیا اس جاسوس پر پاکستان کے لیے جاسوسی کرنے کا نہیں بلکہ انڈیا نے اپنی عزت بچانے کے لیے اس پر جو مقدمہ چلایا وہ چھٹی لیے بغیر فوج سے غیر حاضر ہونے کا تھا اور اس کے بعد سرونداز کا کوٹ مارشل کر دیا گیا اگست 1978 میں اسے سات سال کی قید اور انڈین فوج سے بتائے بغیر غیر حاضری کی سزا سنائی گئی اپنی گریفتاری کے دوران سرونداز نے انڈین انٹیلیجنس کو بتایا کہ کیپٹن رنویر سنگ راٹھور اور کیپٹن ایکے رانہ بھی اس کے ساتھ مل کر آئی ایس آئی کے لیے کام کرتے رہے اس کے بعد انڈین ایجنسیز نے کیپٹن رنویر سنگ راٹھور کو 24 اگست 1978 اور کیپٹن ایکے رانہ کو 27 اکتوبر 1978 کو اٹھا لیا اس تفتیش کے بعد سامبا سے انٹیلیجنس بیورو یعنی آئی بی کی اطلاعات سامنے آئی اور اس سکنڈل کے ایک اہم کردار آئی سنگ کو بھی آئی بی نے گریفتار کر لیا آئی سنگ کو آئی بی نے جولائی 1975 میں انڈیا اور پاکستان کے بارڈر کے این قریب سے گریفتار کیا اور سرونداز کی طرح انڈین انٹیلیجنس کے حوالے کر دیا پھر اتنے بڑے سکنڈل کو عالمی دنیا سے چھپانے کے لیے انڈین آرمی نے سرونداز کی طرح آئی سنگ پر بھی بغیر چھوٹی لیے غیر حاضری کرنے کا مقدمہ چلایا اور اسے بھی سات سال کی قید سنا دی لیکن بعد میں اسے بحال کرتے ہوئے اسے اس کے عہدے پر ترقی دے دی گئی 1978 میں جب ساما سکنڈل سامنے آیا تو ایک بار پھر سے آئی سنگ کو انڈین ایجنسیز نے دھر لیا 1983 تک اس نے اپنی سزا کاٹی اور پھر 1983 میں ہی اسے آرمی سے فارغ کر دیا گیا 1987 میں آئی سنگ پھر سے چھپتے چھپاتے پاکستان آیا لیکن انڈین ایجنسیز کو خبر لگ گئی پاکستان میں مکمل ریپورٹ دینے کے بعد جب اس نے انڈین حدود کروس کی تو اسے پھر سے گرفتار کر لیا گیا پھر ساما سکنڈل میں وید پرکاش بھی شامل تھے جنہوں نے بھارت کی چار جنگیں لڑی تھی اور یہ آرمی ہیڈ کوارٹر میں انٹیلیجنس ڈیریکٹریٹ میں جنرل سٹاف آفیسر کی حیثیت سے اپنی خدمات سر انجام دے چکے تھے اس سکنڈل میں چار کپٹنز کو چودہ سال کی سخت قید کی سزا بھی سنائی گئی اور اسی سکنڈل میں آفیسرز اور سولجر برگیڈ کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ انیس سو تراسی تک گرفتاریاں ہوتی رہیں جبکہ آخری گرفتاری حوالدار رام سروپ کی تھی ساما سکنڈل کے منظر عام پر آنے کے چار سال سے بھی زیادہ عرصے کے بعد اس سکنڈل کے کرداروں کا احوال کچھ اس طرح سامنے آتا ہے کہ دلی پولیس ٹیشن کے مردہ خانے کے پاس موجود ایک سرکاری ہسپٹل میں داخل ہونے والے منظم رام سروپ کی لاش کا جب پوسٹ مارٹم کیا گیا تو ریپورٹ میں ایک عجیب و غریب بات سامنے آئی وہ یہ تھی کہ اس کی موت کوما اور شدید درس سے ہوئی اس کے جسم پر انتالیس گہرے زخموں کے نشان تھے اور ان نشانوں میں چلنے کے نشان بھی شامل تھے فرنس میجر اجوانی سولہ سال تک انڈین فوج میں جج ایڈوکیٹ جنرل کی حیثیت سے خدمات سر انجام دیتے رہے ان کو بھی تین جنوری انیس سو اٹھاسی کو انڈین ایجنسیز نے اٹھا لیا تھا اور ایک سال سے بھی زیادہ ان پر تشدد کر کے تفتیش کی جاتی رہی انڈین آرمی کے ایک سو ارسٹھ افراد اس کیس میں انوال تھے جو سن دو ہزار تک عدالتوں میں کیس لڑتے رہے اور انڈین ایجنسیز کے وحشیانہ تشدد برداشت کرتے رہے کچھ اس تشدد کے باعث مارے گئے اور جو بچ گئے وہ کیس لڑتے لڑتے بوڑے ہو چکے ہیں اور ابھی تک اپنے ملک سے غداری کا جھومر اپنے ماتھے پر سجائے بھارت میں زلیل ہو رہے ہیں فرنس یہ آئی ایس آئی کی ایفیشنسی ہے کہ اپنے دشمن ملک کو اسی کے ہتھیاروں سے جب چاہے جہاں چاہے مات دے سکتی ہے اور بخوبی اپنے ملک کا دفاع کرنا جانتی ہے اور اس کا ایک نہیں ایسے کئی اور ثبوت بھی موجود ہے پھر آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمرس ورکس اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا ایسی اور انفرمیٹی ویڈیوز دیکھنے کے لیے سٹوری فیکٹ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ مزید آنے والی ایسی انفرمیٹی ویڈیوز کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے میں ملوں گا آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ